آج آپ اس یوڈیو میں جانیں گے بیون کیپسولز کے بارے میں یہ کیپسولز ڈاکٹر کے پرچے پر ملتے ہیں یا یہ کیپسولز آپ اوٹی سینی آن دا کونٹر آپ ڈیکٹلی بھی آپ میڈیگل سے ان کیپسولز کو کھری سکتے ہیں ان کیپسولز کے لاب ہیں کسی بندے کو کھایا پیا نہ لگتا ہو شریر بہت دبلہ پتلا ہو یا کام ادھیک کام کی وجہ سے انہوں نے تھکاوٹ آگئی ہو نصوں میں سستی پناہ آگیا ہو یا بال ڈھڑنے لگے ہو اور گال بھی پچک گئے ہو یا ان کے پوشنوں میں کمی ہو یعنی کھانے پینے کے لئے اس طرح کا کچھ بھوجن نہیں ملتا ہے جس سے اس کی بندے کی ہیلتھ بنے اور اس کا شریر بلکل سوچاروں دھنگ سے چننے لگے اور شریرے کی سندر تابعی سنابت ہو گئی ہو تو اس طرح اور ان کیپسولز کے یہ لاب ہیں اور اس کیپسولز کو کس طرح سے لیا جاتا ہے کیا کیا اس کا سائی ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں کس کنڈیشن میں اسے نہیں لینا چاہیے اور ان کیپسولز کے بارے پوری جانکاری جانیں گے آپ اس یوٹیوم تو آپ یوٹیوم بن رہے ہیں لاش تک اور اس کی ایک بھی جانکاری مسنا کریں اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ جو اس یوٹیوم پہ پہلے بار ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گھنیتوارا نشان پر اس کرنا ہے جیسے ہر اینوالی ہیلف انفرمیٹیوری آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو پھر بات کرتے ہیں بی ون کیپسولز کی ان کا ایمار پی یعنی پندرہ کیپسولز کا ایک اسٹھپ ہوتا ہے جس کا ایمار پی ایک سو چھبیس روپیز ہے اور جو کمپنی اس کی منفیکٹرنگ کرتی ہے زوینٹس ہیلتھ کیر لیمیٹریٹ کمپنی اسے بناتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کی سالٹ کمپوزشن کی ان کیپسولز میں ہے ویٹائمن ڈی تھیری جو ہڈیوں کے لیے بہت ہی امپورٹینٹ ہیں ہڈیوں کو سٹرونگ بناتا ہے اور اسکن پر ایک سندرتہ لاتا ہے اور باڈی میں سٹرونگ آتا ہے بائیوٹین یہ بالوں کے لیے ہے کہ بالوں کی گروت اچھے سے ہوتی ہے بالوں میں چمک آتی ہے اور بال بھی ہیلدی ہو جاتے ہیں جس سے اس بندے کے چہرے پر ایک رونک آ جاتی ہے کرومیم جو کوشکاؤں کے لیے بہت ہی لابدائک ہے اور مسلز کے لیے بہت ہی امپورٹینٹ ہوتا ہے ملٹی وٹائمنز یہ سب ملٹی وٹائمنز ہیں بی نائن بی سکس بی ٹویل یہ نیا بلیڈ بناتی ہیں اور بلیڈ میں اچھے ماترام یعنی اچھی کونٹیٹر ایکسیز بلیڈ بنتا ہے جس میں پروٹین اور کھنج اس طرح ربی سی وو بی سی ہوتی ہے وہ پریافت ماترام ہوتی ہے جس سے اس بندے کی جو بندہ ہے سیغن کر رہا ہوتا ہے اس کی ہیلد بلکل فٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں بلیڈ بہت اچھے ماترام بہت اچھی کونٹیٹی میں بنتا ہے اور اس کا چہرے پر سندرتہ آ جاتی ہے اور اس میں ہے کھنج پدھارت کھنج پدھارت بھی باڈی کے لیے بہت امپورٹینٹ ہوتے ہیں جب یہ اس طرح کا سارے جس سپلیمنٹ ہیں جو مرنلس ہیں اس میں ویٹائمن ڈی تھی رہے ہیں بائیو ٹین کرومیوم ملٹی ویٹائمن سکھنج پدھارت جو اس کیپسول جن سے یہ بنایا گیا ہے وہ سب باڈی کے لیے بہت ہی امپورٹینٹ ہیں اور بہت ہی اپیوکت ہیں شریع کی کوشکاؤں کے لیے ہڈیوں کے لیے مسلس کے لیے آنکھوں کی روشنی کے لیے بالوں کے لیے اور پوری ہیلتھ کے لیے یہ بہت اچھا ہے ان کیپسولز کو لینے سے بندے کی ہیلتھ بلکل صحیح ہو جاتی ہے اور گال بھی اس کے بھر جاتے ہیں اور شریع بھی اس کا بلکل اقدم فٹ ہو جاتا ہے اور ان کیپسولز کو لینے کچھ سائی ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں جو بندہ ان کیپسولز کو لیتا ہے ہو سکتا ہے کہ اسے قبض ہو جائے یا اسکن پر ریڈ ریشت ہو سکتے ہیں بائی دعوی یہ جو سائی ڈیفیکٹ سے ہر کسی بندے پر دکھائی نہیں دیتے اس طرح کی ریسرچ اس کے بارے میں پایا گیا ہے کوئی بھی اس طرح کوئی سائی ڈیفیکٹ سے دیکھا نہیں بٹھ ہر بوڈی پر کچھ الگ ہو سکتا ہے تو اسکن پر ریڈ ریشت ہو سکتے ہیں یا قبض ہو سکتا ہے یہ سب اس کے سائی ڈیفیکٹ سے جب لینا بند کر دیتے ہیں تو سائی ڈیفیکٹ اپنا آپ اس کے سماپت ہو جاتے ہیں اور اسے لینے کا آج سے سیون کرنے کی جو ویڈی ہے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک کیپسول ایک دن میں لیا جاتا ہے اور یہ کیپسول دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں پانی کے ساتھ یعنی گنگنے پانی کے ساتھ لیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں فروٹ جوز بھی لیں تو اس کے فائدے کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کیپسول کم سے کم ایک مہت تک ایک کیپسول جیدی روز لیا جائے تو خود جو بنتا ان کیپسول کا لے رہا ہوتا ہے وہ خود دیکھے گا کہ اس کی حیث بلکل فٹ ہونے لگتی ہے اسے گال بھڑ جاتے ہیں اور اسکن پر اور فیس پر ایک گلو آ جاتا ہے اور بال بھی اس میں بالوں میں چمک آ جاتی ہے بال ہیلڈی ہو جاتے ہیں پورا شریف بلکل فٹ ہو جاتا ہے اور ان کیپسول تو گربتی یا استنپان کرانے والی جو مہلائے ہیں وہ بھی اس کا سیون کر سکتی ہیں ان کی ہیلڈ اور ان کے گرب میں پل راجو شیشو ہوتا ہے اس کی ہیلڈ بلکل صحیح ہو جاتی ہے اور جو ماتائیں استنپان کراتی ہیں تو ان کی ہیلتھ بھی بنی رہتی ہے اور ان کے شوشو کی جو استنپان کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی ہیلتھ بلکل صحیح ہو جاتی ہے کیونکہ جب یہ کیپسول لیتے ہیں تو اس سے اچھا بلڈ بنتا ہے اور اس سبھی پدارت سے اس محیلہ کا اس کے دودھ جو ہوتا ہے جتنے بھی یہ پدارت ہوتے ہیں کھنج پدارت اور جتنے بھی یہ اس کے اندر پوشنٹ تتو ہوتے ہیں وہ سب اچھی پرکار سے اس کے ملک میں مل جاتے ہیں جس سے اس بچے کی بھی ہیلتھ بلکل صحیح ہونے لگتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ کس کنڈیشن میں ان کیپسول کو نہیں لینا چاہیے یا کوئی اور سپلیمنٹ چل رہا ہے یا کوئی اور بیماری ہے لیور ہے یا کیڈنی کی بیماری ہے یا کسی طرح کوئی اور بیماری ہے تو اپنے اپنے ڈانٹر سے پہلے بتانا چاہیے کس طرح کی بیماری ہے اس کے بعد ان کیپسول کو لیں اور ان کیپسول کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں فیرج میں نہ رکھیں یا تیسی ڈگری سینٹریٹ تافمان سے اوپر پر نہ رکھیں تو یہ تھی جانکاری بیماری کیپسول کی جانکاری آپ کیسے لگی آپ مجھے مرس 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 ضرور پتائیں ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ چاہتے ہیں اسی طرح کی جانکاری آپ کو ڈیلی ملتی رہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹوارا نشان پر اس کلنج سے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سبسکرائب سے پہلے مل سکے تو ویڈیو میں لاشتر بن رہنے کے لیے آپ کا دھنیواد ملتے ہیں پھر نیچٹ ویڈیو میں کسی نئی اور اچھی جان کرتے ہیں Thank you friends